کیسا میرا نصیب کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے اب آمنہ کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اظہار اس کے ساتھ شادی نہیں کرنے والا بس وہ آمنہ کو بے وقوفی بنا رہا ہے اس لئے آمنہ اپنی ماں سے کہتی ہے پتہ نہیں میرے نصیب کب کھلیں گے کیونکہ مجھے تو اظہار بھی کوئی فرادی لگتا ہے جب بھی اس سے شادی کی بات کرو وہ ٹال ہی دیتا ہے آمنہ کے سامنے جب اظہار کی حقیقت آئے گی تب جا کر آمنہ اور اس کی ماں کو بھی احساس ہو گا کہ وہ نیلہ کے لئے جتنا برا سوچتی تھی ان کے خود کے ساتھ اس سے زیادہ برا ہونے والا تھا وہیہ نیلہ کی شادی عدیل سے ہو جاتی ہے تو رشید صاحب اپنی بیوی توبہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے نیلہ کا گھر آباد ہو گیا تو منیلہ کے لئے بس دعا کرنا کہ وہ ہمیشہ خوش رہے اب اس کی زندگی میں کوئی دکھ نہ آئے وہیں انیلہ کے ابو عدیل کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہیں گے کہ میری بیٹی کا خیار رکھنا اسے کبھی کوئی دکھ نہ دینا لیکن ایلش اس عادی سے خوش نہیں ہوگی کیونکہ ایلش کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ انیلہ ایک بچے کی ماں ہے جب ایلش کو یہ حقیقت معلوم ہوگی تو وہ انیلہ کو عدیل کی زندگی سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی وہ انیلہ کو صرف ایک شرط پر یہ عدیل کے ساتھ رہنے دے گی کہ انیلہ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر نہ آئے بلکہ اسے اپنے ماں باپ کے پاس ہی چھوڑ کر آئے لیکن انیلہ کسی صورت ایسا نہیں کرے گی انیلہ نے صرف اپنے بچے کے بہتر مستقبل کی فکر میں عدیل سے شادی کی ہے اور عدیل کو بھی انیلہ کے بچے سے کوئی اتراز نہیں ہے مزید راماز ریویو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تینکیو